موسیقی یہ چاروں طرف ہریالی، لہ لہاتی فصلے اور سرسوں کے پیلے پیلے پھولوں کا یہ نظارہ پرتییک انسان کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے قدرت کے انہی کچھ رنگوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی خوشحال ہے بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے یہاں انیک پرکار کی فصلے اگائی جاتی ہیں چاہے وہ سبی پرکار کی دالے ہو، گے ہو ہو یا گنہ ایک کسان بھرپور محنت کرتا ہے اپنی فصل کو انت بنانے میں چاہے وہ کڑاکے کی ٹھنڈ ہو یا گرمی میں سلکتا آسمان پر کسان اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا آخر میں ہمارے سماج کا اندادہ جو ہے اور کسان کی یہ محنت جب پودھا بن کر زمین سے باہر نکلتی ہے تو کسان کا دل چہیک اٹھتا ہے مانو سنسار کی ساری خوشیاں اسے مل گئی ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کسان کی محنت رنگ لاتی ہے کبھی کبھی قدرت کسان سے مو بھی موڑ لیتی ہے اولا ورشتی، گھنا کوہرہ اور ادھک ورشا کبھی کبھی کسان کی ساری فصلیں تباہ کر دیتی ہے اتنی سب پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد جب کسان اپنی اس محنت کو بازار میں لے جاتا ہے تو اسے بہائے گئے پسینے کی پوری محنت بھی نہیں ملتی انسان تو بہت برا مندہ آیا ہے ہر سال کا یہ حساب ہے کدھی بارس ہو جاتی ہے کبھی اولے پڑھ جاتے ہیں کسان تو اپنی جگہ بہنی رہ جاتا ہے کتنا درد ہوتا ہے یہ ہے سنکر کہ جس کو ہم اپنا انداتا کہتے ہیں وہ کیول اس وجہ سے آتمہتیا کر لیتا ہے کیونکہ وہ بھاری کرز میں دبا ہوا ہے کسانوں کو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے سڑکوں پر آنا پڑتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پرتی ورش لگ بگ سولہ ہزار چار سو انہتر کسان مجبور ہو کر آتمہتیا کر لیتے ہیں کارن الگ الگ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آتمہتیا کی وجہ ایک ہی ہے کسانوں کے اوپر بڑھتا کرز ہم موبائل، ٹی وی اور نا جانے کتنی چیزوں کے بینا نہیں رہ سکتے جبکہ وہ چیزیں ہماری زندگی میں ان کے بعد آتی ہیں تو ہم ان کے بینا کیسے جیویت رہیں گے آج کسان کی ایسی دردشہ دیکھ کر یاد آتا ہے وہ مہان نیتہ دیش کے پور پردھان منتری لال بہادر شاستری جنہوں نے دیش کی جنتہ کو ایک نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان جوان دیش کی سیماوں کا رکشک ہوتا ہے لیکن کسان دیش کی آنترک استثیتی کا اصلی حق دار ہوتا ہے اگر دیش کو مجبوط بنانا ہے تو دیش کی آرثک استثیتی کو مجبوط کرنا ہوگا اور ہماری سرکار کو کسان کی دشا پر دھیان دینا ہوگا شاید تب ہی ہم اس مہان نیتہ کی چھاؤں اور سپنوں کو پورا کرنے میں سبل ہوں گے جو اس نے ورشوں پہلے دیکھے تھے جے جوان جے کسان